اس سے پچھلے ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح سے میں یوٹیوب چینل چلاتے چلاتے رک گیا اور میں نے لیا ایک چیلنز سو دنوں کا چیلنج اور آج ہے پہلا دن اور اس پہلے دن کچھ ڈیفرنٹ کرنے کے لیے میں صبح صبح چھے بجے پہنچ گیا اپنے دوست کے گھر جہاں پہ میرے باقی دوست بھی پہنچے تھے ہم نکلے سارے منالی کے سفر پہ اور یہ لوگ ہیں میرے ساتھ اور میں ہوں ان کے ساتھ کوئی بھی سفر اگر بلکل سیمپل ہوتا ہے اور اس میں کیا مجھا تو کچھ ڈیفرنٹ ہوا ہمارے سفر میں بھی کیا ہوا اسے جاننے کے لیے دیکھئے اس پورے ویڈیو کو اور بنے رہیے اور اسی کے ساتھ ہمارا سفر ہوتا ہے شروع اور بھائی صاحب جب نئے نئے سفر ہوتا ہے تو ایکسائٹمنٹ بہت جاتی ہے اور اسی ایکسائٹمنٹ میں شاید مجھے ان لوگوں نے ڈوٹی دی سامان کو سنبھالنے کی اور ملی مجھے پشلی سیٹ اور ابھی میں ٹائر کو گھومتے ہوئے دیکھ ہی رہا ہوتا ہوں کہ فون آتا اور پاہ چلتا ہے کہ جہاں پہ ہم نے بکنگ کرائی تھی ان لوگوں نے ہماری بکنگ کینسل کر دیا اور اس خبر کے بعد ہم سا اپنی کارے روک لیتے ہیں اور سوچتے ہیں اب کیا کہے جائے اور بہت ہی دماغ گا کے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کھانا کھا لیا جائے اور پاس کے ایک ریسٹورٹ میں ہم پہنچ جاتے ہیں جہاں ہم اوٹر کرتے ہیں آلو کے پروٹے کیونکہ آلو کے پروٹے یار کبھی بھی غلط ہو نہیں سکتے اور یہاں پر میری ملاقات ہو تھی ایک پیاری سی یار کیٹیز ہے جس کا نام ہے سردللہ اب ایسا نام کیوں رکھا ہے اور مجھے تو پتہ نہیں ہے اور اسی سوچ کے ساتھ یار کھاناو نہ کھا کے ہم دوبارہ سے اپنی گاڑیوں میں بیٹھ گئے اور اب ایک ہی ٹینچن تھی کہ وہاں جا کے ہمیں کس طرح سے ہوتل لے نا ساتھ والے دوستوں کا کوئی بات نہیں ہے آپ چلو نجاروں کو دیکھو یار ہوتل کا انتظام وہاں جا کے ہو جیگا ایکچلی اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا کہ بینا بکنگے کہیں جا رہے ہیں پر اس باری کچھ ایڈونچر ہو رہا ہے پہلا دن ہے میرے سو دن کے ویڈیوز کا اور پہلے ہی دن جھٹکا لگ چکا ہے اور اسی کے ساتھ یہ سفر دوبارہ شروع ہوتا ہے اس سفر میں یار گول گول سے گھماو آتے ہیں کچھ پہاڑیاں آتی ہیں اور نجارہ یار میں بتاؤں یار ہر بار ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہے حالانکہ یار یہاں پہ ایک جو سپچڑی پروپلم ہے یار یہاں پہ نا ایک ریت بہت اڑتی ہے شاید کوئی سیمنٹ کی فیکٹریز ہے پر ہمیں ان سے کیا اور یہ سو سو سے بھائی صاحب مجھے آ چکی ہے نیند اور جیسے ہی میں آنکھ کھولتا ہوں دیکھتا ہوں رات ہو چکی ہے اور اب ٹینشن تھوڑی سی بڑھنی شروع ہو گیا کیونکہ رات کا وقت ہے اور ہمارے پاس کوئی ہوتل نہیں ہے بہت ڈسکشن کے بعد یار ہمیں کسی نے ایڈوائز کیا کہ آپ دوسری سیٹ جاؤ تھوڑا سا آگے جاؤ منالی میں تو آپ کو ہوتلس مل سکتے ہیں اور ہم آگے جاتے ہیں پہنچے اس خطرناک پول کی طرف اس پول کو دیکھنے کے بعد یار میرے دیماغ میں صرف ایک ہی چیز آ رہی تھی کیا ہماری کار اس پول کو پاہر کر پائے گی کیونکہ بہت ہی ڈراؤنا لگ رہا ہے یار کیونکہ نیچے نہر بہہ رہی ہے اور یہ پول بہت ہی چھوٹا اگر سامنے سے گاڑی آ رہی ہے تو ہماری گاڑی جانا تو impossible ہے پر کیسے بھی کر کے اس پول پہ ہم چڑ چکے ہیں اور دھیرے دھیرے آگے چل رہے ہیں اور بھائی رام رام کا نام تو جپا جا رہا ہے کیونکہ بہت ڈر لگ رہا ہے اگر میں کہوں یار بہت خوفناک منجر ہے تو کوئی بات گلت نہیں ہے اور تھینک گوڈ فائنلی ہم اس پول کو پار کر چکے ہیں مجھے لگا رہی تھا کہ اس پول کو پار کر لیں گا اور کافی ایزی ہوگا اور اب دیکھیں یہ گلیاں آ چکے ہیں بلکل ہی پتلی پتلی گلیاں ہیں بہت چھوٹی گلیاں ہیں دن میں پتہ نہیں اگر یہاں پہ ٹریفک ہوگا تو کیسے گاڑی کو باہر نکالیں گے بٹ ابھی پروبلم ہے ہوتل کی میکنید موسیقی موسیقی ادھر دو چار ہٹلوں سے پتہ کرتے ہیں ہم فائنلی پہنچ چکے ایک ڈیسنیشن پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں روم ملے گا یا نہیں ملے گا موسیقی اور یہاں ہوتل میں پہنچنے کے بعد ہمیں پہا چلتا ہے کہ کوئی بھی روم کھالی نہیں ہے شاید صبح کوئی روم کھالی ہو تو ہمیں مل جائے گا تو بہت ترلے کرنے کے بعد بھائی صاحب ہمیں ایک تھوڑا چھوٹا روم مل جاتا ہے جس میں ہم سارے دوست رہ رہے ہیں اور اب سب سے بڑا کوششن یہی ہے کہ کیا کل ہمیں روم ملے گا اور اگر روم نہیں ملا تو یار کس طرح سے اس ٹرپ کو ہم کانٹینیو کرنے والے ہیں اب اس ٹینچن میں رہے ہیں یا پھر دارو پیئے ہیں تو ہم نے دارو پینا زیادہ اچھا سمجھا اور کل آپ سے ملتا ہوں میں سیم چینل پہ اور دیکھیں گے کیا ہمیں روم ملا یا نہیں ملا موسیقی 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 موسیقی